ویلکم بیک ٹو مزیدار کچن آج میں آپ کے ساتھ دال مہرانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے دالیں لینا ہے اور انہیں اچھی طرح سے دھو کر بھیگو دینا ہے یہاں پر میں نے ہر دال ایک ایک مٹھی لی ہے یعنی کہ ایک ہاتھ بھر کر تو آپ کے پاس جتنی بھی دالیں ہیں آپ لے لیں یہاں پر میرے پاس دیکھئے ثابت مسور ہے مونگ کی دال ہے چنہ دال ہے اڑت دال ہے دور کی دال ہے ہری مونگ ہے اور مسور کی دال ہے تو ان سبھی دالوں کو آپ نے ایک ایک مٹھی لینا ہے اگر آپ کے پاس دو تین قسم کی دالیں آویلیبل ہیں اتنی پوری نہیں ہے تو آپ سب ملا کر سات مٹھی لے لیں کیونکہ ساتھ ہاتھ بھر کر یہ سات قسم کی دالیں ہیں پھر دالوں کو اچھی طرح سے دھو کر پرشکو کرنا ہے آپ چاہے تو انہیں کچھ دیر کے لیے بھیگو کر بھی رکھ سکتے ہیں کوکر میں پانی آٹ کریں پھر حلدی آٹ کریں تقریباً کارٹر ٹی سپون زیادہ نہ آٹ کریں ایک ٹی سپون کے قریب ادھرک لحسن کا پیسٹ آٹ کریں اور پھر آٹ کریں گے ٹاماتر تو دو میڈیم سائز کی ٹاماتروں کو سلائس کر کے آٹ کر دیں پھر ایک سے دو ٹی سپون کے قریب آویل آٹ کر دیں نمک نہیں ڈالا ہے اور پرشکو کرنا ہے تو ہائی فلیم پر آپ پانچ سی ٹھیانے دیں پھر فلیم کو لو کر کے پندرہ منٹ پکائیں پھر گیاز بند کر دیں اور کوکر کا پرشکو کر دیں یہ دیکھئے یہ دال کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب آپ نے اس طرح سے چلاتے ہوئے یا پھر دال گھوٹنی سے دالوں کو تھوڑا میش کر لینا ہے کمپلیٹلی بھی میش نہیں کرنا ہے تھوڑا ایسا لگنا چاہئے دال مطلب تھوڑی تھوڑی ثابت رہنی چاہئے ویسا آپ نے اسے میش کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دال کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے ٹھک نزبیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دال کے لئے تڑکہ بنائے گے تو مہارانی دال ہے تو آئل لینا ہے اور اس میں گھیہ آٹ کرنا ہے تقریباً 50 ایمل آئل لے لے اور اس میں تھوڑا گھیہ آٹ کر دے جب ملٹ ہو جائے گا گھی اس میں ہافٹی سپن کے قریب زیرہ آٹ کر دینا ہے پھر آٹ کریں گے ایک میڈیم سائس کی پیاس کو اس طرح سے فائنلی چاپ کر کے آپ آٹ کر دے اور پیاس میں تھوڑا نمک آٹ کر دے کیونکہ ہم پیاس کو براؤن کرنے والے ہیں اور پیاس کو دیکھئے درمیان میں چلاتے ضرور رہے ورنہ ایک کیا ہوتا ہے کناروں سے پیاس براؤن ہونے لگتی ہے درمیان میں ایسی رہ جاتی ہے اب اس میں دیکھئے 6 سے 7 کے لئے آپ لہزن کی کٹ کر کے آٹ کر دیں پھر کڑی پتے آٹ کر دینا ہے تقریباً 10 سے 12 پھر آٹ کریں گے ہم باریک کٹی ہوئی پالک اس دوران دیکھئے فلیم کو لوہی رکھنا ہے ورنہ پیاس جل جائے گی کیونکہ یہ براؤن ہونے ہوئی گئی ہے تو اب پالک آٹ کر دیں ایک مٹھی کے قریب اور اس میں آٹ کرنا ہے دیکھئے ہرے مرچ تو اس طرح سے لمبائی میں کٹی ہوئی ہرے مرچ آٹ کر دینا ہے آپ آپ کے اکارڈنگلی آٹ کریں کامیہ زیادہ پھر میں اس میں آٹ کر رہی ہوں لال مرچ کا پاودر خیال رہے کہ فلیم کو لوہی رکھنا ہے مرچ بھی آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی دالیں پھر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر آٹ کر دیں ہاف ٹی سپون زیرا پاودر آٹ کر دیں اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں گرم مسالہ پاودر آٹ کرنا ہے سبھی چیزوں کو دیکھیں اچھے سے مکس کرنا ہے کچھ دیر کے لیے بھوننا ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پروسس میں پیاس جلنے نہ پائیں اب دیکھیں یہ جو مسالہ ہے اچھے سے بھون گیا ہے تو دال جو ہم نے پہلے سے بول کر کے رکھی ہے اسے آٹ کر دے گے اور اچھے سے مکس کر لے گے اور نمک بھی ہم نے ابھی تک آٹ نہیں کیا ہے تو اس دوران آپ نمک بھی آٹ کر دیں نمک آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ہی آٹ کریں اور اچھے سے مکس کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے اب یہ جب تھنڈی ہوگی تو اور ٹھیک ہوگی تو اس میں تھوڑا پانی آٹ کیا ہے میں نے آپ چاہے تو آٹ نہ کریں آپ کے اوپر ہیں آپ کو کتنی کنسسٹنسی کی دال چاہیے اب دال کو دیکھئے ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے دے گے اور پھر فلیم کو لو کر دے گے اور اس لو فلیم پر ہی کچھ دیر تک پکنے دے گے پھر اس میں کریم آٹ کرے گے تین سے چار ٹیبل سپون آپ اس میں کریم آٹ کر دیں فرش کریم آپ چاہے تو ملائی بھی آٹ کر سکتے ہیں ملائی آٹ کرے گے تو اچھے سے پھینٹنا ہے اور پھر آٹ کرنا ہے پھر مکس کر دے گے اور یہ دیکھئے دال مہرانی تیار ہو گئی ہے اب لاسٹ میں اس میں دھالے کے بہت سارا ہرہ دھنیا تو یہ دیکھئے میں نے آٹ کر دیا ہے ہرہ دھنیا مکس کر لے گے اور بہت ہی زبردست سی دال مہرانی بہت ہی اچھے سے آسانی سے اور جلدی بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ ٹیسٹ کر لیں لاسٹ میں نمک کیسا ہے اور پھر یہ دال مہرانی کو آپ روٹی چاول کسی کے بے ساتھ سرف کریں یہ ریسی پی آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگیں اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے اور تھانکس اولاٹ فور ووچنگ